مٹی ہے مگر اس کو کبھی مٹی نہیں کہنا یہی پر سر فروشی کی تمنا دل میں جا گی تھی یہی اشفاق اللہ خان نے ایک تاریخ لکھی تھی یہی سجدے کیے ہم نے یہی پر سر کٹائے ہیں یہی پر گولیاں کھائی یہی پر گھر لٹائے ہیں ابھی سب نرسی اور سی اے سب ہو رہا ہے سب نے اس پر بات کی میں نے سوچا میں بھی چلو اس پر بات کرتا ہوں اس پر ویڈیو بناتا ہوں میں بھی کیونکہ بہت ٹائم ہو گیا تھا بہت گمبھیر ایشو ہے مجھے بیچے نہیں ہو رہی تھی کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا تھا لیبرانڈو، اربن نقسل، انٹی نیشنل سونا نہیں میں نے ویڈیو میں میں بولا کرتے ہیں اور میرے ایک فرینڈ نے بولا یار کہ رحمان تم لوگ کو بھروسہ کرنا چاہیے ہمیشہ کے اوپر کیوٹ آدمی بہت میں جب بولتے ہیں کرونالوجی سمجھے تو بہت صحیح لگتا ہے ہمیشہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے مطلب مسلم بھالا کیوں تم لوگ کو پرابلم کیے ہمیشہ کے اوپر بھروسہ کرنا کیا پرابلم ہے لیکن جب ہمیشہ جی بولتے ہیں کہ مسلم کو این آر سی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تو میرے کو وہ ہے نا احتیاس ایک سین ہی آتا ہے وہ سکول کا جہاں وہ ہیڈ ماسٹر ایسا ہاتھ پیچھے کر کے بولتے تھے آجا بیٹن نہیں ماروں گا آجا آجا بیٹن نہیں ماروں گا آجا آجا نہیں پھر انہوں نے چینج کیا اس کو نرسی ایسا نئی سمجھ میں آ رہا تھا تو کیا نرپ نپی آر نپی آر یہ نپی آر نرسی مطلب یہ نئی سمجھ میں آ رہا تھا نرسی مانے ہی نہیں تو چھپ کے سے نپی آر لے آگے لوگ کو سمجھ میں نہیں آئے گا مطلب پتہ نہیں لوگوں سمجھ میں آ رہا نہیں مجھے نا بچپن میں نا میں ایڈی ڈاس کا جوتہ ایفورڈ نہیں کر پاتا تو اندھیری سے جا کے میں ایبی باس کا جوتہ لے کے آ جاتا اور میرے کو بھی لگتا تھا کسی چھوٹیوں کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نہیں لیکن بھروسہ کرنا چاہیے مسلمز کو بھروسہ کرنا چاہیے ہمیں شاہیے کے اوپر میں نے سوچا میں نے ایک بار سوچا میں نے سو بار سوچا میں نے ہزار بار سوچا میں نے دو ہزار دو بار سوچا میں نے گجرات بھر رات بھر جاگ جاگ کے سوچا سمجھ میں نہیں آئے مجھے لیکن کچھ لوگ سمجھا رہے ہیں نرسی کیا ہے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کسی نے مجھے سمجھا ہے کہ نرسی ہے اگر آپ کے پاس ایک بھی ایسا پروف ہے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ ہندوستانی ہیں تو آپ کو مسلم پہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے لوگ الگ الگ لیبل پہ کھیلتے ہیں یا کچھ لوگ ویل بشر ہیں کچھ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا اس نے میرے ایک فرینڈ آیا اس نے مجھے ہمت دی دیکھ رحمان میں سمجھ رہا ہوں مسلم کے ساتھ جو بھی ہو رہا لیکن تو ٹینشن مطلی end میں سب صحیح ہوگا end میں سب کو بسایا جائے گا ہندو جین پارسی سیخ کریشن اتنا بول کے وہ بھی چھوپ ہو گیا میں بولا تو ٹینشن مطلی میرے باس پورا ڈاکیومنٹ ہے تو بولا دیکھتے کتنا کام آتا ہے یہ سن کے میں بھی چھوپ ہو گیا لیکن ہے مطلب کچھ لوگ حرامی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بہت زیادہ ہی حرامی ہوتے ہیں تو میرا ایک فرینڈ ہے اس نے مجھے بھلا دیکھ ایسا ہے اچھا تھا اس نے مجھے سمجھا دیکھ رحمان اگر تمہارے بات ڈاکیومنٹس کم ہیں پیپر کم ہیں بٹ میں تجھے جانتا ہوں تو انڈین ہے تیری فیملی کو جانتا ہوں اور جتنے مسلمز ہیں جو لوگ انڈین ہیں ان کے پاس اگر ایسا کوئی پیپر نہیں ہے جو ان کے فادر ودر کا بتانے کے لئے تو ٹنشن مت لینا میرے ساتھ چلنا میں بھی کوئی بڑا آفیسر اس کے پاس لے کے جاؤں گا اور میں سامنے سے بولوں گا میں ان لوگ کو جانتا ہوں اور تم لوگ بھی سامنے سے بولنا کہ ہم لوگ بھی گھر واپسی کرنے کے لئے تیار ہیں نہیں مطلب ہوتا ہے اور انڈ میں مجھے ایسا لگتا سب صحیح ہوگا مطلب ایسا مسلم ہے نا آپا ہم لوگ مطلب برگے والی کو دیکھے بہن والی فیلنگ آتی ہے اور تیرے شکل پہ بہن کے آگے ایک اور ورڈ ہے وہ آرہی ہے انڈ میں جب ہم آفیسر کے پاس پیپر جمع کر گئے مجھے پورا بھروسہ ہے میرے فرنڈ نے بولا کہ سارے ڈاکیومنٹ جمع کرنا اور تب تک ٹنشن لینے کی ضرورت نہیں ہے جب تک آفیسر سامنے سے نہ بولے کہ چوری ہو گیا ہے نہیں end میں end میں سب صحیح ہوگا end میں سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواز سوری وشواز end میں سب صحیح ہوگا سب صحیح ہو جائے گا end میں مطلب ایسا بولتے ہیں ہم لوگ اور ایک بات پروٹسٹ بہت ہوئے سب جگہ نا پروٹسٹ دیکھ رہے ہیں پروٹسٹ بہت جگہ پروٹسٹ ہو رہے ہیں مطلب کئی کئی لوگ دن میں پانچ پار بات پروٹیسٹ کر رہے ہیں فیس بک پر ایک پروٹیسٹ میں نے دیکھا اس نے لکھا ہے کہ کوئی بھی فیس بک پر پوسڈ جاتا اور اس نے بلا کوئی بھی کمینالم کمنٹ نہیں کرے گا کوئی بھی کمینالم بات نہیں کرے گا کوئی بھی کمینالم ایمیج نہیں ڈالے گا اور لکھا ہیش ٹәگ جائشری رام میں نے صحیح ہے آج آپ فیور میں بھی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں بہت کومیڈی کنٹری اپنا نا فیور میں ہوتا ہے کیا پروٹسٹ اور لوگ چینج کیا اور لوگ کو ریلائز ہوا کہ نہیں ہوا اور اس کو ریلی بولو ریلی چوتیوں اور ایک ایک پروٹسٹ میں مطلب میں نے دیکھا کئی کئی لوگ گئے ایک دن پہلے میرے ویڈیو کے نیچے کسی نے کمنٹ کیا کہ ریمان بھائی ویڈیو ڈالا کرو تاکہ ہم کو پتا چلے گی آپ جندہ ہو اور میں سیریسلی بتا رہا ہوں میں اتنا نہیں ڈرتا ہوں میرے کو ایسا ڈھراتے ہیں لوگ یہ ایک بھوپال میں جگہ ہے اندہور یا بھوپال میں اکبال میدان تو وہاں پر ہے نا ایک چائے والا ہے جو اس سے قریب تین کلومیٹر دور ہے جہاں پر اس کی دکان ہے تو دکان چل نہیں رہی تھی تو پروٹسٹ والی جگہ پہ اس نے آکے چائے کی دکان کھول دیا اور اس کا دندہ چال ہوئے سب نے اس کو بہت گالی دیا اور بھگایا اس کو ایک نے بولا یہ چائے والی کی حرکتی ایسی کہ گالی کھائے گا یہ چائے والا وہ والا جو میں کہ انڈریکلی بول کے بچتا ہوں بٹ میں لکھتا بھی میں پویمز بھی لکھتا ہوں تو اگر آپ لوگ اجازت دو تو میں بول دوں یہ مٹی ہے مگر اس کو مٹی نہیں کہنا یہ مٹی جان ہے میری یہی پہچان ہے میری یہ مٹی رسک ہے میرا یہ مٹی عشق ہے میرا یہی نروان ہے میرا یہ ہندوستان ہے میرا یہ مٹی ہے یہ مٹی ہے مگر اس کو کبھی مٹی نہیں کہنا یہی پر سر فروشی کی تمنا دل میں جا گی تھی یہی اشفاق اللہ خان نے ایک تاریخ لکھی تھی یہی سجدے کیے ہم نے یہی پر سر کٹائے ہیں یہی پر گولیاں کھائی یہی پر گھر لٹائے ہیں تمہیں معلوم تو ہوگا سلیب و دار پر ہم تھے کبھی توپوں کی زد میں تھے کبھی تلوار پر ہم تھے کبھی آزاد کی صورت کبھی ٹیپو کی صورت میں صدا قربانیاں دیتے رہیں ہم ہم ہر ایک رت میں یہ مٹی ہے یہ مٹی ہے مگر میں نے اسے مٹی نہیں سمجھا مگر افسوس لوگوں نے میرا جذبہ نہیں سمجھا یہاں کچھ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں شہریت میری بہی کھاتوں میں کیا لکھی ہوئی ہے حیثیت میری چلو میں تو بتا دوں گا مجھے اتنا تو بتلاو چلو میں تو بتا دوں گا مجھے اتنا تو بتلاو تمہاری کیا حقیقت ہے ذرا سا مجھ کو سمجھاؤ ارے وہ پوچھنے والو تمہاری ذہنیت کیا ہے تمہاری حیثیت کیا ہے تمہاری شہریت کیا ہے بتاؤ تو مجھ کو کدھر کے ہو کہاں کے ہو ثبوت اپنا تو دو پہلے کہ تم ہندوستہ کے ہو بتاؤ تو بتاؤ تو ذرا مجھ کو کدھر کے ہو تم ہندوستہ کے ہو تاثب نے تمہیں آخر کو اندھا کر دیا صاحب وطن کے بھائی چارے کو بھی گندہ کر دیا صاحب مگر اب صاف سن لیجئے نہ آپ تقسیم ہوں گے ہم نہ اپنا دھرم چھوڑیں گے نہ آپ ترمیم ہوں گے ہم ہر ایک ہندو مسلمہ سکھ عیسائی کا بھارت ہے سب ہی ہم بھائی بھائی ہیں ہر ایک بھائی کا بھارت ہے